بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اکشف کربی وکرب المومنین اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم مالک پورے فرماوے دوکھ مصیبتہ پریشانی مالک پور کرے سیدہ دست کا مالک غم حسین نصیب کرے بچہ دیو مرد راض ہوئے پردے سلامت ہوئے مالک گھر حدیف آزد فرماوے ذکر ہے حسین دست کا بانیان نے جتنا خرچ کیتے سین کبول فرماوے جس جس نے کوئی جس قسم دی تعاون کیتے مالک انہوں کو جلے عظیم تعاون تو مرادے ہونے کہ اگر کسے کالین بھی بیچھوئیے تعاون دے کس نے ازاد دارنو مجلس درستہ رسے تعاون دے مالک حجر عظیمتہ فرماوے بانیان کو مالک دھیر عظیمتہ فرماوے ہمینے بھائی کیسے دی مالک زدگی کرے حکم دی تعمیلی چاہزے روگے سارے امین اکسو مجلسان جلوسوں دی اللہ حفاظت فرماوے بی بی دے روزی دی مالک حفاظت فرماوے ساڑھی لکھان دی ہی کو دعا ساڑھے وارستہ ظہور ہوئے حسن اس قابل بڑنونیوں کے سرکارتی زیارت ہو سکے جتنے میں دعاوں میں منگی ہیں جب تھوڑے دلیچ نیک ارادے ہیں انہوں نے قبولیت واسطے کے ملکے سواد پڑھو سا توجہ ہے بابا ہاں آٹھ جون انشاءاللہ اعلان ہوئے ہیں میرے سامنے اور انشاءاللہ میں آٹھ جون بشارت زندگی ضرور ناوکریہ سی جی توجہ ہے بابا حاضر بیٹھو تو میں دو چار گلہ تھوڑے حوالے کر کے ٹیم وی ای میں ہیں انہوں نے حکم نہیں تک کتنا پڑھنے لیکن میں کچھ ہے ہی دیکھ کہ میں حساب نہ لی پڑھا کی خیال ہے جی میرے مولادیں دھیر سارے نہ ہیں سرکار دے القابان تے مجلس پڑی جا سکتیے بلکہ ہیک مجلس نہیں کئی مجلس ہاں توجہ بھائی پہلا پہلا نہ ہیں باب الحویج جس بندہ دی اکھ میرے پاس ہے جیڑا بول سکتے ہو بولے جیڑا نہیں بول سکتے کوئی زیدہ لی گلت نہیں کہ میں جبرن تھوڑن بولاؤنے لیکن اتنا ہے کہ بولرن السوابچ اضافہ ہونے کوئی اضافہ چاند دیتے کوشش کرے ورنہ پاک محفلیج باہن ون دیتے ہو جارے سواب تھوڑا اتھو شروع ہوئے جنہاں تُساں گھروں نکلے ہو سواب شروع ہے تھوڑا اتھے خود ہی تُساں اضافہ جتنا کچھ کر سکتے ہو باہرحال باب الحویج کیا عرض کیتا ہے جی؟ حویج ہوندے حاجتوں باب اکدن درکوں مومنین دیاں حاجتان دے دردنا عباس ہے ساری امید ہیں ہن سرکار وفاد سالہ سہارا ہے علمالہ اصلا سنینیں ترکھے گھوڑے دا سوار جائے بندے دے نگاہ میں نے پاس ہے علمالہ شہر سوڑا مولا لجبال مولا مولا دی نیاز پر کہنے ہوندی ہے جیڑے نہیں ملینے پر کون ہی ہوندی ہوندی نیاز ہوندی ہے ہر معصوم دی پر کہنے دے سرکار وفادی نیاز دے نیاز دا سمان سارا ہوئی ہوندے لیکن مولا عباس دی نیاز نہیں ہوندی حاضری ہوندی میں آکھے جیڑا نہیں بول سکتا زید نہیں ہوندی مطمئن تھی کہ بیٹھ سرا ہوئے جیڑے بول سکتے ہو میں فرق دا سنا چلنا حاضری کیا ہے تو نیاز کیا ہے اگر کوئی ٹینشن ہے کوئی پریشانی ہے کوئی روزگار نہیں کوئی ڈوکھے کوئی مصیبت ہے ہر چند دی چار تریخ نو نیاز شروع کر سرکار بابو لوائی دی میرے مولا دی چار دی آمد ہے نا ہر چند دی چار تریخ نو سرکار دی نیاز کچھ عرصے بعد تیرے گھر دے حالات کوشش دی کرنا جی نیاز شروع کر نیاز پک دی سامان سارا ہوئی ہے لیکن مولا عباس دی حاضری یہ نیاز نہیں حاضری کیا ہے چاچا سیتہ نیاز کیا ہے مولا عباس دی حاضری اس وصلے ہوں دی یہ میرا علمالہ شیر فرمائے دی جتے میری نیاز پکے اٹھے میں خود حاضر ہوننا ہوں یا علی یقینا جڑے بول پہ تھوارے سواب اچھ اضافہ ہوگی ہے جڑے چپو انہوں دے سواب اچھ اضافہ کرنا چاہنا تو میں کچھ جواب دے جہیں دروازے تے ایم پی ہے ایم میں نہیں آوے وہ ہی ناز کر دے جہیں دے گھار ارمال آوے کتنا خوش نصیب ہے گھار بولو جہیں گھاری چھ باب ہو لگا اس سرکار ترشیف لائے آوے اس تو وڑا نصیب آنا گھر کڑا ہو سکتا ہے بولو ہی میں نا باب الحوائج دوسرے نائے میرے مولادا باب الحسین توجہ بھائی میرے پاس ریکن ہے بھائی باب الحسین شبیر دے درد ناباس جو میں حضور فرمائے دے میں علم دا شہران تے علی حاضر بیٹھے ہیں تو میں جملہ دندہ بھی ہوں میں پی آدھا جے محمد مصطفیٰ کم ملنی تا علی کل آج شبیر کم ملنی تا عباس کل آج علی کل آسین تے محمد نظر آسے سرکار عباس کل آسین تے حسین نظر آسے باب الحسین تری جانائے میرے مولادا باس دا پناہ گاہ آل محمد کوئی تا دعا اللہ بیٹھا ہو سی پناہ گاہ آل محمد حسین زاکرہ دی کوشش ہوں دی بھی سارے بولیں لیکن یہ ہوندہ نہیں ہر کہندہ اپنا طریقہ ہے جی میں کس سے دہ طریقہ انہیں اون ہی سننے ہیں کوئی اوہ پچھے دیوار دی ٹھیک لگ کے جب تک نہ باہنے انہیں سننے انہیں مزی نہیں ہونے یہ جیٹے تو سوگی ہے کہ جا کے باندے ہو تھوڑی بھی مجبوری ہے تو ساں اتھے آکے تو انہیں آدھا تھی اتھے سننے دی جی میں کس سے دہ طریقہ بارال گیڑ تو اندھر آگئے تو سارے زنوانہ لے ہو کیش ہے آلہ جی پناہ گاہ آل محمد یعنی زمانے دی پناہ گاہ آل محمد آل محمد دی پناہ گاہ دن آباز بس انتظار ختم اتنا ہی معارض کرنا ہی توجہ ہے جی بسم اللہ جس مندہ دی نگاہ میرے پاس میں کوئی حکم دیتا نہیں میں کوئی نہیں پتا مضمون میں کس رنگیج پڑھنے کیونکہ سرکار وفاد مضمون میں چار طریقہ نل پڑھتا بھلا انہوں حکم نہیں دیتے میں اج کل اس ترتیب نل پڑھ رہے ہیں جی میں شروع کر دیتی کیونکہ اس ترتیب نل میں گھٹ پڑھے اس وسط میں شروع کر دیتے پناہ گاہ آل محمد یہ تا تنس سارے نو پتے میرا اپنا توسل ہی سرکار وفا نہ لیں یعنی میں اپنی سرکی ترجمہ کریں جو میڈے ہی سیدہ مولا سرکار اپاس ہے جنہ میڈے تو کوئی اوکھی بنے میں سرکار باب بنواج بولو ٹھیک ہے نا ویسے تو سارے گھرانے ہی بے مثال ہے توجہ بھائی بے مثال ہے میں یادر نا اکل داندہ اس گھار دے بارے نہ سوچے کر جس گھار دے چھ مہاں دے باب بنواج بھائی جو میڈے جی بس ہی اگر کسے گھاری سرکار آدم تو لے کے اسلام تا کسے گھاری چھ مہاں دے باب بنواج بھائی جو میڈے تو میں نے بکھاؤ وہ شبیر دے پتر علیس بھائی بولو جی تھا چھ مہاں دے باب بنواج بھائی جو میڈے کون سوچ سکتا نہیں سوچ نہیں جی بسم اللہ جی مالک تھوڑی زندگی کرے سیدہ بی بھی تھوڑی طرح توجہ ہے میں آکھے میرا توسولی سرکاری وفاہ میں زواری تگیا ست دن کربل آ رہا ہے ست دن اندویچ میں ایک مرتبہ گیا سرکاری وفاہ دے روزت میرا توسول بھی یہ ہے میں انہوں جانا چاہیے دا ہی چو کھا زیادہ جا ہوا میں لیکن میں صرف ایک دفعہ میرا خیال ہے تواری پنجاب بیچ میں کوشش کر رہے ہیں آنکھ رہے ہیں جملہ کہ وجہ کیا ہے اُتھے مولا باز دی ذریع تے جان ہوندہ ہی نہیں میرا خیال ہے تواری پنجاب بیچ ہی میں ہی یاد دے نہیں بھئی سرکاری وفاہ دی ذریع تے سارا دن بہو ایک دن ہی ہزار دفع ہو کوئی مسئلہ نہیں مولا امام حسن دی ذریع چھوڑ کے سرکارے باز دا روزت نظر آوے وجود ایج لرزت چھو میں عرض کرنا چاہنا یہ مولا عباس دا روب کیوں ہوئے میں روب دی وجہ دا سریع توں یہ تو تھوڑے بچہ نو پتہ ہے کہ سرکارے وفاہ دے چولے بی بی نے بڑھائیں بولو روب دی وجہ دا سریع چولے بڑھائیں سرکارے وفاہ دے بولو روب دی وجہ اے ہی کے جیڑا سرکارے ابباس دے چولے انتے دھاگہ استعمالتی ہے او دھاگہ آم نہیں بی بی بطول اپنی تطہیر علی چادر چو دھاگہ کٹ کے پر جہاں دے چادر دے ہی کے دھاگے دے اتنا روب ہوئے بولو اکب دولا دے دے اس بندے دے لگاہ میرے یہ میں ہون بھائی جن کچھ دن ہوئے سرہاد دے بی چھے ڈی ای خانت ہوگے کر کے ایک جگہ سیدلیاں اوہ دے ہون بھی ہی جاکے بیکھو کہ وفاہ دی حد مگ گئی میرے علماء اُتھے دو زیارتیں بڑھ دیں دو شبیاں دو روزے ایک سرکار ایلی اصغرد دوسرا مولا باس جب تک ایلی اصغرد روزہ چاہ کے بندے اگے نہ چلیں اتنے تک مولا باس دے روزہ نے کوئی اٹھا سکتے ہی نہیں انہوں کوشش کی تھی لوگوں نے بڑی کوشش کی تھی پہلے ایلی اصغرد نہیں پہلے مولا باس اٹھا نہیں پورا پینڈ کٹھا ہوئے روزہ نہیں اٹھا سکتے پہلے ایلی اصغرد روزہ چاہ کے چلنے تے اندھے پچھے سرکار وفاد محصد کہتے ہیں وفاد یاد موقع ہر کہنے اپنے دوامہ ہوندی ہیں بی بی بطول دی دعا دنا ہے عباس بولو بی بی دی دعا قبول ہوگی سرکار وفاد دنیا تے آگئے چار شابان حش میں اندھے چند ام البنین دی گود دی چمک ماری میں تے بالکل وین دے قریب آگئے میں تے انہوں انتظار نہیں کروں چار شابان حش میں اندھے چند ام البنین بی بی دی گود دی چمک ماری دائی مسجد نبی دے در تے آکیا دی یا علی مبارک اللہ بیٹا عطا کی تے یہ مضمون میں گھٹ پڑی ہے میں ہوندے شروع کی تے اس طریقے نہ دی میں ہوندے شروع پیا کریں میں ہی تھو ہی انہیں ویندے شروع کرنا لگا جس بندے دے نگاہ میرے پاس ہے اللہ بیٹا دیتا ہے میرے مولا نے سار سعی دیچ رکھے شکر ادا کی تا کریم اللہ دا اس تو بات فرمائے فیضہ بین کو چہی دیں آدھی سخی میں منگن والی تے نہیں فرمائے دیں تے پھر دروازے تے ہیں میرے پاس تے دروازے تے ہیں مقصد مسجد تے سخی میں اس وقت تے ہیں یہاں سونا لکھ دی ہیں جنہاں تساں اس دنیا تے آیاں دائیاں ہاتھ پکڑیں دیں بدنا بنیں دیں تساں گڑائی گن دیں بدنا ترٹویں دائیں مولا جنہاں تھوڑا بیٹا دنیا تے آئے ساگی علی جنہاں بندہ ہے کی تی وہ بندے میں نو سمجھاؤ تساں اس گلدہ میں نو جواب دے ہو پتر دی طاقت سون کے پیو خوش ہون دے یا رون دے جی بابا خوش ہون دے میرے مولا دی آنکھا نہیں سامن دے بدل دے گئے دائیاں دے رون دے گئے تھوڑا جماز دی آئے رون دے کیوں ہو میرا مولا فرمائے رون دا ہی وستیان ہے میری اتاک تالا سیدہ دے میں ازمائیل اے ہاتھ ملہندہ تروے سے آوازیں دے دائی میں کو دزاؤ جوان دے طاقت کیڑے کم دیے جی دی نگری چو بھیڑ دی چادر لے جوان دے طاقت کیڑے کم دیے جی دیا دیاں دے دور لے جی بابا میں نوکر میں لکوریاں کھا آواز آن دیے بہن فضا میں کوئے نسو جی دے ویلے دا میرا پتر ویڑے چاہے کوئی ویڑے دوی تبدیلی نظر آئیے روکیا دے طاقت کیڑے جی دے ویلے دا اے ہی کازے نب چھائی بیٹھئے بھیرا مگدر ساکونے بیڑی مگدیے نا دیے کہیں کو نہیں دے دی نا دیے جی دے ویلے دا میری جھولی چاہے میری زمانے تے تک نہیں پہنچی جی بابا میں نوکر سونی تیاری کرے ہو ہم آدمی ازاد آرہاں جی دے دھیان دے پیو بیٹھے ہو میرا مولا ٹرین گھار دے بھی چائن چھک کر کے دھی دی کان پچھے آؤ کے رکھ گئن جس بندے دی ڈگاہ میں ڈوئے ان کر کے میری زین بیرا کو چھائی بیٹھئے کہیں میلے بھیرا دی نفیس اگلیاں ہاتھاں گی سنیاں تے بوسا دے دیئے کہیں میلے بھیرا دے رکھ سار جم دیئے میرا ایمام بھیرا دی محبتے جو مخل نہیں ہویا تھوڑی جن دیر دے بار دی میں جلے جنالہ دے نالیا بھیرا جمیہی جی دا پیارا بھیرا ہی ہاتھوں چھوٹ کے جھولی چوہیں پھیئے بھیرا دے موں تے موں رکھے دیئے میں کھوڑا سا میرے اولے دے ونالی ٹر گئی ہے آج میری امڈی پتولوں ہیں بی بیا دیئے چٹہ دیئے میں باب نار جی جی بابا میں نوکر میں لنکھواریا کا غیرہ تلیو بی بی نے بھیرا نو سبھا لے ہان دے نالے امامہ دے نالیا میں آنکھیں بھیرا جمیہی آبا بابا اللہ دے ایسا آنے اکبر نہیں میرا امام بھئی گل دی نال کریا دی نال نہیں کی دیا اسمانہ لے پاسے نہیں چاہے دعا دیت ملد کر کیا دین اللہ آمے علی تیرا مشکورا یہ دی بڑکا تلہ بچڑا دیتا ہی جیڑی کا دی نہیں بھلے دی آج بورتے پہے جے کوئی شرم آئے بندہ ہے نہ کرے جیڑے روڑے پہ ہوئے بندے میری گھر سمجھے آبا آزان دیئے جیڑی کا دی نہیں بھلے دی آج میرے نال بورتے پہیے آبا آزان دیا آلیا بہراہ جمعی میں مبارک لیتی ہے بی بی آدیے بابا میں پہا دیا خیر مبارک امام آدھے جڑی میں مبارک لیتی ہے ایدہ میں بدلا مگدہ آبا آزان دیا بابا میں سوس نہ کرے تیرے کل زمانہ مگدہ آج تو مانگو میں ڈیوا آلی فرمندر بیا کچھ نہ مگنا بھی را دی خوشی چیہی کواری میں ڈوڑے رو کیا دیا بابا چیتہ دی میں مرڑ تو پہلے مروں ایسا جیڑے روڑے پہ ہو جواب دیا جیڑی بابے نال نہیں ملے دی اس ورے زمین کیونی پھٹی جنہ یزید در مارا بی بی دن ساتے چادر کوئی نہیں آدیے چادر دیا آمین خالی ولی ہوئی ماء جی ماشاءاللہ سیدہ بی بی توری بادت قبول فرمویں جی بابا میں نوکار جی بابا میں نوکار امام آدھے میرو دیکھ بی بی آدھے چونکہ امام دو حکم انکار کوئی نہیں بھائی جان میرو دیکھیں صرف وہ کھڑی آکھ ہے میں اور کچھ نہیں آکھا جس مندر نیری گاہ میرے پاس ہے اکھتہ تھوڑیے وستیہ پڑیے جتنی انتوجہ زیادیوں سیاں سوزیاد آوے سے امات میعزاد داروں آوازان دیئے بابا چونکہ امام دو حکمیں بابا میرے انکار تو کوئی نہیں بابا میں تھوڑے دیاں لیکن وعدہ کرے دیاں میں ہونے مر ویسا امام فرمین دے تیری موت نہیں تیری زندگی چاہی دیئے تو اے جہ حسین کو بچاؤنے تہے میں علی نو بچاؤنے تہے نبیان دل میں نت بچاؤنی ہے تہے توحید نو بچاؤنے تو میری او دیئے جہے یزیدی دیواروں تے بابا پرچم لاؤنے آوازان دیئے تیری زندگی چاہی دیئے میرے پاسے بے شک نہ ویک میں دو جگر سنیئے جو بہرادے دی کہیں کنے آدیا بابا میں نو پیار بہوے امام فرمین دے نمائے منگا میں نو خالی نام ہوڑے جنے روندے پہوے بندے جملہ سمجھے میرے امام دا مقصہ دے اونجتا میرے پاسے نہیں دے دی بہرادے واندے بہانے تے میں اپنی دی در چیرہ دے اکسان جنے چاہی بیٹھیا دیئے بسم اللہ گرنو میرا شیر بابا ہائے واکھیں جنہ دے دلی چو نکلے جی بابا میں نو کر میں لکھ ور یقان آوازان دیئے بسم اللہ میرا شیر بابا گرنو نبیان دے ناصر بابا میرے مولادے حتھانتے آئے میرے امام نے کوئی مورہ لگیوں ہی ڈٹھی ہیں ور میں دے ناگیوں میرے کربلا دے تسیندہ ماشکی آوازان دیئے دو کوئی ناو رکھے بی بی آدیے میں کو چند بنی آجیم سیدہ دے چند بنی آجیم حسنین اندہ نام میں رکھے آباس تیری مادہ انتخاب شدنہ آباس بین دا مونڈائلہ کیا دیے جو ہی آباس تا میں نو مانگ دے میں اندہ چولے لئیو دیا اوازان دی اباس ماں بطول سلام بی آدی آوی ماں بی آدی آوی میری دے برکن خیال جی جی بابا میں نو کرمی لکوریا کان چار سال میری سیند پالے چار سال ان تو بعد کی بلازر حسن زیدی سے فرمین دے ہوں دے ماں نے نہیں رکیا ماں نے صرف آکھ ہے جو سرکار حسنین تیرے کے لگ دے آدی امماؤ میرے ویرین بی بی آدیے نام بچڑا سیند پترین تو دہی دہ پترین جتنے بندے لوندے پہو وطا دے ماں سیندین دہیین میں دہی دہ پترین ہاں اے فیصلہ جنب پہ پاس دے ماں نہیں روکیا روکیا دے ماں وط میرا حق بندے میں انہوں دے گھر نہ جاؤں سارا دن میں کو بی بیاں چاہیں دیئے ناں تھکویں نیوزیل بی بیاں دی اچھا میرا بچڑا ایک نماز بی بیاں نکلیاں پڑیئے کل مار کیا دیئے بہن دویں بھرکے چاہیا پتہ کروں شلہ باز دو خیر ہوئے دویں بی بیاں اپنے حویلی دے بھی چاہئے اب آس آدھے امہوے کو میری سیڑی پیان دیئے میں اپنے کمرے چھپیا وے ناں اب آس اپنے کمرے چاہے ہڑ منظر بڑھا ہے اب آس کو آندھر اٹھا ہے غیرت علیہ اب آس اپنے کمرے چاہے بی بیاں ماؤدہ سلام کیتا ہے اب آس ہند کر کے لیدہ کھڑا ہے جیویں جیویں بی بیاں قریب آن دیا گئی ہے اب آس دیا حالت کیا ہے علی دیدہ پیلا تیری واسکے ہو سک دے لاؤس تھوڑا ہوئے بی بی واسکے پہاڑ جے دے لاؤس ہے غیرتل بی بی دا قدم اندر ہے بی بیاں کے باس غازی دے موچو پیلی مطمہ میری سین لفظ سنے آواز اندے جی سین بی بیاں دیے باس بی بیاں دیے بی بی میں تیرے نو قرار آواز اندیے میں تیری کیا لگ دیا بی بی تو میری سین جے کوہے کرن دینا دیے بندہ جملہ سمجھے بی بیاں دیے باس جے تو نو قررتے میں تیری سین میں کوئی دسا خورتا ہی میں دے ویڑے کیوں اندر ہی ہے اب آس ہاتھ بڑ کے دیوان نکرن آئی تو بعد میں تیرے گھر ناز جنے رون دے پیو بی بی عباس کچھا کے ہاں نہ لے اکل مار کیا دیے رسدہ جو ہے میں کون سا دیے پہ کے گھر جو کھار سا را دیے او دیے مہمان صدقے صدقے جی بابا میں نو قرمی لکوریو کا آواز اندیے باس دیے مہمان دیے بی بیاں دیے بیڑا نال نیرو سیدہ انتدار مکیندہ پینجڑے بندے حی کر کروں دے پیو بی بی آدیے باس تو میرا کیا لگ دیں آواز اندیے بی بی میں تیرا نو قرآ آواز اندیے وطل سا منظر بڑھے بھائی بی بی آدیے لسا تو میرا کیا لگ دیں بھائی جانے حالت مولا باس دی بی بی آدیے تو میرا کیا لگ دیں آدھے بی بی میں تیرا نو قرآ بی بی آدیے میں تیری کیا لگ دیں آواز اندیے بی بی تیری سینے بی بی آدیے جے تو میرا نو قرآ میں تیری سینہ جڑے نو قرآ ہون دیں نو سرداران دیں مندین ہاں بی بی کوئی شک نہیں بی بی آدیے سینوں کے حکم پہ دیں 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 میں نو بیڑھ سارے اب آز دے چہرے تے ماؤ دی زردیا مر لگ گئی ہے دہنا دیے مجبور نا کر مطا تیرا بھیرا مر ونیے جڑے بندے آئے کر کے روندے پہے ہو ہون میں کو جواب رہو کنا بہنا سدیا یا پہنا ایک اے تجری جم میں دریدہ مہرم شبیر دی جھولی ہے اب آز دے کتیوں اے بازوین میں دائی ماما دے ملنا تلا میں کن بھی را جزا دے جی بابا میں نو قرآ اب آز دے ملنا تلا میں دائی ماما دے باز میں کن بھی را جزا دے اب آز دے ملنا تلا اب آز دے نگا پیادی مولا تا تا گر میں برا سرنا میں دائی ماما دے کاری تیادی مولا جی بنا تل با کیے میں دی مار تو دی مار دی مار تگای کاریے تا دی مار دے پا ست دو حت تا تاوین اب آز دے مار کاریہ کاریو مولبانین م predominantly مع دائی ملنا تلا جی بابا میں ن終istent Labor نڈ جی بابا میں نکر جائے؟ زیوین نے جائے animہ دے بے شکل روئے ج 그러면 اندے مل Rozم جائے اب آز دے مو possessionp mett موسیقی 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 موسیقی